ایم ایل سی کا چناؤ ایم ایل سی کا چناؤ آجم گڑھ مو میں سرو ہو چکا ہے پرچہ ہم نے خرید لیا پرچہ ہم نے خرید لیا تین چناؤ پہلے بھی ہم لڑ چکے ہیں لوگ سبا ویدان سبا اور نگر پالی کا میں اس دیز کے لوگوں سے دنیا کے لوگوں سے جو ہمیں جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھگوان بن کے ایک بار پھر میری طاقت بڑھائیے اور چناؤ مطلب یدھ تین یدھ اور میں لڑنا چاہتا ہوں ایم ایل سی راشت پتی چناؤ اور دو ہزار چوبیس میں لوگ سبا ہم آسا کرتے ہیں کہ پیٹیم نمبر گوگل پہ پھون پہ اور ریکاونٹ نمبر میں دے رہا ہوں ایک ہزار لوگ ایک ہزار لوگ اگر دس روپیہ دیں گے تو کتنا پیسہ ہوگا ایک روپیہ اگر روز آپ مجھے دیں گے ایک روپیہ روز آپ مجھے دیں گے میرے پاس کتنے پیسے آئیں گے اور اگر مٹھی بھر لوگ راجی تلوار کو سو روپیہ مہینہ دیں گے جس طرح سے آپ لوگوں نے اب تک پچھلے چار پانچ سالوں سے مدد کیا ہے تو میرے پاس کتنے پیسے آئیں گے چھوٹی چھوٹی بودھ بودھ سے گھڑا بھر جائے گا بودھ بودھ سے گھڑا بھر جائے گا تھوڑی سی طاقت آپ لوگ بڑھائیے اور میں تینوں چھوٹی 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 چ ایک روپیہ روز دے کے آپ پر کیا پروحہ پڑھنے والا یادی آپ لوگ راجی تلوال کو روز ایک روپیہ دیں گے تو کیا پروحہ پڑھے گا ایک روپیہ مہینے میں یہ دیس اگر راجی تلوال کو ایک روپیہ دے گا تو کیا پروحہ پڑھے گا دس روپیہ مہینہ دیں گے آپ راجی تلوال کو تو کیا آپ گریب ہو جائیں گے سو روپیہ مہینہ دیں گے موبائل نہیں ہوتا تو آپ ہم سے بات نہیں کر پاتے اور میں پورے دیش میں دنیا میں نہیں پہنچ پاتا اور اگر پہنچا ہوں تو آپ جیسے بھگوانوں کی کارن آپ کتنے طاقتور ہیں آپ کو احساس نہیں ہے آپ وہ ہیں جو موڈی ملائم مائوتی پر پیدا کرتے ہیں سہاروک سلمان پیدا کرتے ہیں مطاب پیدا کرتے ہیں دھونی ویرات کولی سچن تندلکر کی طاقت آپ ہیں آپ ہیں اصلے بھگوان اگر اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر دیں تو بھارت کی دھرتی پر چمتکار ہو جائے گا راجیو تلوار تو صرف ایک مادھیم ہے بس آپ چرچہ کریے کہ راجیو تلوار کے لیے آپ کیا کریں گے ایک روپے پرد دن دو روپے پرد دن پانچ روپے پرد دن دس روپے پرد دن بہت چھوڑی رقم مانگ رہا ہوں میں اپنے اصلی روپ میں آنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو دیکھئے دماغ لگائیے آپ کو کیا کرنا چاہیے پانی میں پینے کا کچھ ملا مل گیا شاہ مل سی کا چناؤں جب ہوتا ہے تو پرستاوک کون ہوتا ہے آپ جانتا ہے پرستاوک کے لیے کسی ویسے ساتنی کو بلانا پڑتا ہے بتائیے کوئی کتا ہے سر بولو کوئی بھی چاہیے نہیں معلوم آپ کو مل سی میں دس پرستاوک چاہیے نردل کے لیے پوچھئے ایک پرستاوک کون ہو سکتا ہے کتنا بڑا در بھاگ ہے کتنا بڑا در بھاگ ہے کسی کو نہیں معلوم کہ مل سی کا پرستاوک جو دس چاہیے وہ کون ہونا چاہیے آئی آپ کون بتاتے ہیں کوئی بتائے گا پرستاوک جو ہوگا وہ کون ہوگا پورا ویڈیو دیکھئے جاہل دو ترکے ہوتے ہیں یہ پڑھلے لکھے ایک انپڑ چرچہ کریے کون بےہتر سکت میں ہے تیرہ سال پہلے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس دیش کا اسکول کینسر ہو چکا ہے اس دیش کا دھیاپک اس دھرتی پر بوجھ بن چکا ہے آگے ویڈیو دیکھئے اور اپنے دیماغ کا استعمال کری اگر دیماغ ہے اور دیماغ میں گوبر مرا ہوا ہے تو اس گوبر کو صرف راجی تلوار نکال سکتا ہے اور کوئی نہیں یہ دیکھئے چناؤ لڑنے کے لیے ایملسی کا پرچہ ہم نے خرید لیا ہے اب چناؤ میں لڑوں یا نہ لڑوں یہ آپ کو ڈیشائیڈ کرنا ہوگا بھگوان بنی ہے میں ہر طرح کا یودھ لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی جمع داری سمجھنا ہوگا بھگوان بن کے ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ سو روپیہ پرتیمہ بھیجنا ہوگا میں ہر طرح کا یودھ لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں اگر آپ کو بھروسہ ہے بشواس ہے کہ راجی تلوار ایسا کر سکتا ہے بے ایمان نہیں ہے لالچی نہیں ہے تو ایک بار جرور رسک لیجیے اور یہ ویڈیو دیکھئے ایملسی ایملسی کا چناؤ شروع ہو چکا ہے ہم نے پرچہ خرید لیا ہے لیکن اوٹ کون دیتا ہے اس چناؤ میں جو دیتا ہے اسی کو معلوم ہے اور جو اوٹ دیتا ہے اسی میں سے کوئی پرستاوک بن سکتا ہے دس پرستاوک چاہیے راجی تلوار دس پرستاوک جو آجم گڑھ مو سے دس پرستاوک جو پرستاوک بننا چاہتا ہے اس وارس اپ نمبر سے جڑیے اور اگر دس پرستاوک نہیں ملیں گے تو چناؤ میں نہیں لڑتا ہوں گا یہ آپ کی جمع داری ہے کہ راجی تلوار کے لیے پرستاوک بنیں مل سی کے چناؤ میں بی ڈی سی گرام پردھان جلہ پنچائت سدس جلہ پنچائت ادھیکش بلاک پرمک بیدھائک پردھان اور کون کون اوٹ دیتا ہے آپ لوگ ہمیں جرور بتائیے مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے آج میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ پردھان بلاک پرمک بی ڈی سی تمام لوگ اوٹ دے سکتے ہیں تو جو بھی راجی تلوار کا پرستاوک بھی یہی لوگ بنیں گے تو اگر پرستاوک آپ بننا چاہیے ماؤ سے اور آجمگڑ سے جو بھی پرستاوک بننا چاہے بھگوان بننا چاہے تو اس وارس اپ نمبر سے آپ جڑیے اگر پرستاوک دس نہیں ملیں گے تو مہیا چناؤ نہیں لڑ پاؤں گا جمانت راج کے روپ میں جمانت راج سے سائے دس ہجا روپیہ لگتا ہے پرچہ میں کھرید چکا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملسی کا چناؤ راجی تلوار لڑے تو بھگوان بن کے اپنی جمعیداری نبھائیے ایک روپیہ پردن یا ایک روپیہ روز یا دس روپیہ مہینہ جو بھی دینا ہو آپ سوار روپیہ جو بھی دینا ہو سائے کریے آپ گریب نہیں ہونے والے ہیں آپ نے میری طاقت بڑھایا ہے اور آگے بھی آپ طاقت بڑھائیے میں اپنے اصلی روپ میں بہت جلدی آنا چاہتا ہوں لیکن یہ تینوں چناؤں مجھے لڑنے دیجئے میری طاقت بڑھائیے اور میں چاہوں گا کہ آپ بھگوان بن کے اپنے بچوں کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے پتری کے لئے اپنے دوستوں کے لئے سب کچھ کرتے ہیں راجی تلوار کے لئے بھی آپ نے کیا ہے تھوڑا سا اور کریے تھوڑی سی طاقت بڑھائیے روز پانچ روپیہ کی چاہ آپ پی جاتے ہیں روز دس روپیہ امیر ہیں فارچونر سے چلتے ہیں ادھیاپک ہیں سرکاری کرمچاری ہیں کیا ان کو سو روپیہ مہینہ راجی تلوار کو نہیں دینا چاہیے پورے سسٹم پر اتنے سرکاری کرمچاری ہیں بیدائک ہیں منتری ہیں اس پی ہے ڈیم ہیں کتنا پیسہ آپ لوگ دیتے ہیں ٹیکس کے روپ میں سوچئے کتنا پیسہ دیتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور یہ جو لکھا ہوا ہے لوگتنط بن چکا ہے مکتنط یہ میں الیکشن جس دن کانٹنگ ہونے والی تھی میں وہ ہی پڑ تھا یہ ہتھیار لے کے چرچہ کریے آپ لوگ کہ میں ہتھیار کیوں اٹھایا گالی کو ہم نے ہتھیار کیوں بنایا موبائل کو میں ہتھیار کیوں کہتا ہوں لائک ہتھیار ہے فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام ہتھیار ہے کیوں کہتا ہوں چرچہ کریے پانچ بار جیل جا چکا ہوں چھٹیمیں بار جانے کے لئے تیار ہوں ابھی تک جتنے بھی میرے جتنے بھاگوانوں نے راجو تروار کے لئے وہ سب کچھ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا میں جندگی بھار آباری گئے آگے ویڈیو جرور دیکھئے اور دوستوں کے ساتھ چاچا کریے ایجو ساڈیمنٹ جو رہیے ایجو ساڈیمنٹ جو رہیے ایجو ساڈیمنٹ جو رہیے آئیے ویڈیو دیکھئے دیکھئے ویڈیو راکیس جی میں ایسی کون سی گلتی کرتا ہوں کہ مجھے پانچ بار جیل بھیجا گیا چالیس پچاس بار تھانوں میں رات رہا بیٹھا جاتا ہے میں ایسی کون سی گلتی کرتا ہوں راکیس پر بتائیے اگر لگتا ہے تو بتائیے ہم کو کچھ سی بات کا کوئی دکھ نہیں ہے نی نی آپ آپ جو ہے عام لوگوں کتنا سانت نہیں ہے آپ لوگوں کو مکھر ہو کے جگہ رہے ہیں تو کیا اس کی سجا جیل ہے اب لوگوں کو یہ نہیں پسند ہے چلے تو وہ اپنا ہرکنڈا اپنا رہے ہیں یہ دیش ان کے باپ کا نہیں ہے جو چاہیں وہ کریں گے اور ہم برداس کریں گے یہ لوگتنطر نہیں ہے لوگتنطر نہیں ہے اگر لوگتنطر ہوتا تو یہ گنڈا ہی نہیں کرتے میں نے کونسا پاپ کیا ہے پاپ کیا ہے پاپ یہی ہے آپ کہ آپ بڑا تیس میں آجاتے تو کیا کوتوال پولیس تیس میں نہیں آتی ہے ہم آم آتی ہیں نا نوکر ہیں ہمارے رئیس بھائی یہ گورنمنٹ سرونٹ ہمارے نوکر ہیں اور نوکر سر پہ چل کے مو ترہا کیا بات کر رہے ہیں گلت کی سائی کیا بتائی راکیس بھائی انسانوں کو جواب دوں کی ہار مانجاؤں نہیں آپ جواب دیں ماں چود دوں گا اس دھرتی پر کوئی پائدہ نہیں ہوا مہدر چود کوتوال اسپیکٹر ڈی ایس پی مہدر چود باہوالی جو راجی تلوال کے سامنے کھلا ہو سکے موت دیں گے سہلا بھائی جائے گا مہدر چود کچھ ہو یا نہ ہو میں پریاس کر رہا ہوں اور راکیس بھائی پریاس کروں گا جس مہدر چود کو رکنا رکلے بھو سڑی بھو سڑی بھو سڑی رائز بھائی آپ لاللہ بھائی آپ کیا بات راکیس بھائی بہت 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 آپ تو میڈیا سے نا کتاب موت دیتا ایک خبر بن جاتی ہے اور تیر سالوں میں راجو تاوار پر ایک سٹوری نہیں لکھئی گئے آزم میں ایسا پترگار اگر یہ لوگ نہیں لکھ رہے ہیں نہیں نہیں اس دیش کے جنتا کمی ہے بھی جنتا جنتا اکبار کھریتنا بند کر دیں دوسرے دن یہ ناک رکھڑ چھاپیں گے سالے چھاپیں گے نہیں چھاپیں گے اور ایک دن ایسا ہوگا جنتا اگر میری بات نہیں مانے گی تو میں گنڈ کروں گا اکبار تینو چارو اکبار ایک دن تعلہ لگا دوں گا گنڈ نہیں کر دوں گا اور اکبار چھپنے نہیں دوں گا آجم گھر سہر ہمارا ہے کسی پارٹی کسی نیتا کسی ادھکاری کے باپ کی جاگی نہیں راکس بھائی بولی لوگ تند کے نام پہ ستر سالوں سے جو ہوتا رہا ہے آجم گھر میں نہیں ہوگا میں مانا جاؤں گا جیل میں ڈالا جاؤں کچھ بھی ہو جائے لیکن میں جھکوں گا نہیں سالوں کے سامنے یہ سالے ہمارے نوکر ہیں اور نوکر وں کو میں بتاؤں گا رائز بھائی ان کی اوقات بتاؤں گا سوچنا شروع کر یہ جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ پین کیا ہے اس دیس کا سچھک مات اچھ نہیں سمجھ با رہا بھوسڑی ویڈیارتی کہاں سے سمجھیں گے آئی اس پی س تم بھوسڑی ویڈیو بننے لائک نئی مات چوت تم کو ڈی ایس بنا دیا جاتا تم اپنی عوکات بھول جاتے ہو لیکن تمہیں تمہاری عوکات ہم بتائیں گے راجیو تلوار جیسے آدمی دیکھا اپنی دنی دنی لائکھو راجیو تلوار کے لیے سے بھکوان ملیں گے آپ لوگ بہت دنی مات سچ بولنے کے لیے جو سلچ نہیں بلسکتا جو نیس بھک چھے وہ مرز نہیں راکی بھائی بھائی ڈی 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 ڈی